بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرینِ محفل اختلافِ رائے کسی بھی معاشرے کا حسن ہوتا ہے اس لیے ہمارے ادارہ ایجوٹاپ میں بچوں میں ہر جمعہ کے دن وباعثوں کا انقاد کیا جاتا ہے جس کا مقصد بچوں کی سوٹ کو جدید طرف پر استوار کرنا ہے آج بھی دہم کلاس کی طلبہ کے درمیان ایک وباعثے کا انقاد ہوا ہے جس کا عنوان ہے ہم آزاد ہیں یا ہم آزاد نہیں ہیں ایک طرف بواد بندیان عورت کے ساتھی یہ ثابت کریں گے کہ کس غلام کو دیکھو تو ترس آتا ہے کسی غلام کو دیکھو تو ترس آتا ہے ذرا یہ سوچو اگر ہم غلام ہوتے تو دوسری طرف بلال اسمائل اور اس کے ساتھی یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ ابھی تک پاؤں سے چمٹی ہے زنجیریں غلامی کی آزادی کا دن آتا ہے آزادی نہیں آتی تو آپ سب کی برپور تعلیوں میں قفاد بندیان عورت کے ساتھی اور بلال اسمائل اور اس کے ساتھی کا برپور استعمال کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور سیج کسی سیج کی زبر پلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدر موزز سامین و حاضرین حاضرین محفل اہوان باشور میں پیش کردہ قرارداد ہم آزاد ہیں ہم میں آپ اہوان میں بیٹھا ہر شخص اور مملکت خداداد کا ہر باشندہ اور آزاد اور بات اگر آزاد کی کی جائے تو پاکستان کا کوئی ملک شہر یا شہری اس وقت تک آزاد نہیں ہوتا کہ جب تک اس پر کوئی پابندی نہ لگائے گا پابندی ہوگی تو آزادی ہوگی وگرنہ یہ آوارگی بن جائے گی خیر قرارداد کی طرف چلتے ہیں جناب والا ہم آزاد ہیں دیشتگردوں کا مو توڑ جواب دینے کے لیے ہم آزاد ہیں ابواکاروں کو پکڑ کر قانون کے حوالے کرنے کے لیے ہم آزاد ہیں عوام کا پیسہ وزیر کے حلق سے ستر کروڑ اوپے کھینچ کر نکالنے کے لیے ہم آزاد ہیں اور جناب والا خوجیوں کی واغہ وادر پر ہونے والی پرید اس بات کا ثموت ہے کہ ہم آزاد ہیں جران برنگی جھنیاں یہ ہر گھر لہراتا سبز جھنڈا اس بات کا مو بولتا ثموت ہے اور یہ بات چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ ہم آزاد ہیں پیارے دوستوں ادریہ تک کرکٹ سے میڈیا تک مذہب سے ادریہ تک عوام سے عوامی نمائندوں تک قانون نافذ کرنے والے اداروں سے قانون کے رکھوانوں تک ہر شخص یہ کہتا نظر آتا ہے کہ یودی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی ہے رہاں یودی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی ہے رہاں اے قائدِ عظم تیرا احسان کے احسان جی صلی اللہ علیہ وقار یا تو میں آپ اور یہاں بیٹا ہر شخص اور بائیس کروڑ عوام جھوٹی ہیں جب میری اس طرف سے آنے والے میرے تمام احباب جھوٹے ہیں کیونکہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم آزاد نہیں ہیں اور دوسری طرف ججنے آزادی منا رہی ہیں ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم آزاد نہیں ہیں اور دوسری طرف ان کے سینے پر لگا پاکستان کا جھڑا یہ اس بات کا مو بولتا سہوز ہے کہ یہ نہ حمایت میں ہے یہ نہ مخانفت میں صدر زیوکار یہ منفقت میں ہے جی ہاں صدر زیوکار یہ منفقت میں ہے تو صدر زیوکار آگے بڑھتے ہیں اگر ہم آزاد نہیں ہیں تو ایف سائنٹین تھنڈر جیسے تیارے کیسے بنانی ہیں ارے اگر ہم آزاد نہیں ہیں تو کامجاب پاکستانیوں کی فہرست کیسے بن گئے اگر ہم آزاد نہیں ہیں تو کسی ملک کے وفاقی وزیر مہتری حمد کار سے پیدا ہو گئے کہ وہ گشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے کہ ہر حرکت کا موت کوڑ جواب دیں اگر آزاد نہیں ہو تو پاکستان زندہ بانک کنارہ کیوں لگاتے ہو ہم سب مل کر کہتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا لیکن ایسا کہنے والا یہاں پر کوئی موجود نہیں کیونکہ ہم سب لوگ آزاد ہیں اور جناب والا ایک اور بات کی تصدیق کرنا چلوں کہ حالات خراب ہونا مسائل سے دوچار ہونا الگ بات ہے غلام ہونا الگ بات ہے حکمرانوں کا وعدہ خلاف ہونا الگ بات ہے غلام ہونا الگ بات ہے دیشتگتی کی زل میں آنا الگ بات ہے غلام ہونا الگ بات ہے مقروض ہونا زخموں سے چور ہونا لاچار ہونا الگ بات ہے غلام ہونا الگ بات ہے یاد کرو اس دور کو کہ جب درسگاہوں کی جگہ گردوارے بنائے جانے کے منصوبے تیار کیے جا رہے تھے یاد کرو اس دور کو کہ جب فرنگی حکمانوں کے ہن رحم و کرم پر موجود تھے اور کیا تم شدی اور سنٹن جیسی تحریکوں کو کیسے بھول گئے مگر جناب والا میں نے بتاتا ہوں کہ ان کے نزدیک ہماری آزادی بیمانی ہے لیکن ہمارے نزدیک یہ آزادی عزت حقیقت غیرت اور ہماری شراخت ہے کیونکہ ہم آزاد ہیں جیہاد حاضرین محفل ہم آزاد ہیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدر معز سامحین و حاضرین السلام علیکم آج کا میرا موضوع سکن کیا ہم آزاد ہیں یا نہیں میں سے ہم آزاد نہیں ہیں اس موضوع پر بات کرنے کے لیے دراصل یہ ایک سوال مجھ سے پوچھا گیا اور اس کا جواب لکھنے کے لیے جب میں نے کلم اٹھایا تو میرے سامنے بچوں کے سامنے سڑک پر ماں زیادتی جس کے ساتھ ہوئی وہ یہ کہنے پر مجھے مجبور کرتی ہے کہ لکھنا ہے تو حق لکھ لکھنا ہے تو حق لکھ جھوٹ کی کہ صدا کی پرواہ کیے بغیر حق لکھ تو میں یہ بات لکھنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ میرے دوستو ہم آزاد نہیں ہیں کون ہے جو کہتا ہے کہ ہم آزاد ہیں ایسی آزادی ہمارے بھائیوں کو مبارک ہو اور جو ان کے نظریے کو مانتے ہیں انہی کو یہ آزادی مبارک ہو ایسی آزادی ہم نہیں مانتے جہاں پر سرہم سڑکوں پر بچوں کے سامنے معصوم بچوں کے سامنے ان کی ماں کو زلیل کیا جاتا ہے اور غیرت مند بھائیوں کے سامنے ان کی بینوں کو زلیل کیا جاتا ہے اور غیرت مند بیٹوں کے سامنے ان کی ماں کو زلیل کیا جاتا ہے اور غیرت مند شوہر کے سامنے ان کی بیویوں کو زلیل کیا جاتا ہے تو ایسی آزادی کے لیے ہمیں ایسی آزادی کی ضرورت نہیں میرے دوستو دوسری بات گنیر بھائی نے کہا کہ ہم چودہ آگست کیوں مناتے ہیں میرے دوستو رسمن سال کے اندر ایک مرتبہ جھنیاں لگانے سے پاکستان دلنا بار کنارے لگانے سے ہم بھی یہ بات مانتے ہیں کہ کوئی قوم آزاد نہیں پھیرتی کا اجازت رحم اللہ علیہ ورماتے تھے کہ پاکستان کا حاصل ہو جانا یہ ہمارا مقصد مکمل نہیں ہوا ابھی اس کو آزاد بنانے کے لیے اور اس کو آگے کرنے کے لیے ہمیں بہت سے اقدام کرنے ہیں اور ابھی اس کو آگے بنانے کے لیے ہمیں بہت سے اقدام کرنے ہیں صدی اللہ علیہ وقات یا تو پھر میں سو رہا ہوں یا میرے یہ ساتھی سو رہے ہیں اگر میں یہاں بیدار کھلا ہوں تو مجھے یہ کہنا چاہیے مجھے یہ ڈنکے کی چوٹ پر کہنا چاہیے کہ کیا ہم آزاد ہیں یا نہیں تو میرے دوستو میں ضرور اس بات کو کہوں گا کہ ہم آزاد نہیں ہیں میرے دوستو جس ملک کی خارجہ پالیسیاں برامت شدہ ہوں جہاں عویار کے رمائندوں سے حکومت بنتی اور دورتی ہو جہاں فیصلہ سادی حکومتی نہیں بلکہ کسی اور سے ہوتی ہو حکومت سے نہیں بلکہ کسی اور سے ہوتی ہو تو ایسی کون کو آزاد کہنا لفظ آزادی کے ساتھ گلوان کرنے جیسا ہے تو میں یہ بات ضرور کروں گا کہ میرے دوستو ہم آزاد نہیں ہیں کون کہتا ہے کہ ہم آزاد ہیں ایسی آزادی کی کس کو ضرورت کہ جس کے اندر سنیان وہی بات کہ بچوں کے سامنے محصوم بلبلہ کے بچوں کے سامنے ان کی ماں کو حلا کیا جاتا ہے اور غیرت مند بھائیوں کے سامنے ان کی بہنوں کی عزت پر اٹھا جاتا ہے ایسے ملک کو کون بھلا آزاد کہتا ہے آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ جس ملک کے اندر کھولر کے ساتھ گلاس باند کر رکھا جاتا ہو مسجد کے بار جوتے اس در سے نہ رکھے جاتے ہو کہ کہیں کوئی اٹھا کرنا لے جائے اس ملک کو بھلا کون آزاد کہتا ہے میرے دوستوں یہ بے وکوبی ہے اس کے سوا کس نہیں ہے پاکستان کا حاصل ہو جانا آزادی نہیں ہے اس کے اندر ملک اپنے مرضی کے مطابق رہنا دراصل اس کو آزادی کہتے ہیں ابھی تک پاؤں سے چنٹی ہے زنجیرِ غلامی کی ابھی تک پاؤں سے چنٹی ہے زنجیرِ غلامی کی دن تو آ جاتا ہے آزادی کا بگر آزادی نہیں جاتی بس سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آزاد نہیں ہیں اس بات کی وضاحت میں آخر میں کروں گا میرا موضوع ہے ہم آزاد ہیں یہاں پر ہمارے ملک پاکستان پر سوار اٹھایا جا رہا ہے سوار سارے گلستان کی عزت کا ہے نہیں سوار فقط میرے آشیاں لے کا آزادی دوستو سب سے پہلے آزادی ہوتی کیا ہے آزادی ہوتی ہے آپ کے دماغ کے اندر اگر آپ کی سوچیں آزاد ہیں تو آپ آزاد تسلیم کیے جائیں گے اگر آپ کا دماغ آزاد ہو تو آپ آزاد ہوں گے اور آپ اس ملک کے اندر آزاد رہتے ہوئے اس کو تسلیم نہیں کر رہے کیونکہ آپ تو پیدا ہی آزاد ہوئے ہیں آپ کو اس کے لیے میند ہی نہیں کرنا پڑی آپ کے لیے یہ تو گھر کی مرگی دان برابر کے لیے آپ اس کو سمجھ رہے ہیں علامہ اقبال جو کہ غلامی کے دور میں تھے انہوں نے یہ ارشاد فرمایا آتا رہیاد مجھ کو گزرار ہوا زمانہ وہ بال کی بہارے وہ سب کا چہچانہ آزادیاں کہاں وہ آپ اپنے گھانس لے کی آزادیاں کہاں وہ آپ اپنے گھانس لے کی اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا یہاں پر آپ اپنی خوشی سے آتے ہیں اپنی خوشی سے جاتے ہیں جو آپ اصول کے مطابق کام کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں کیونکہ آزادی یہ نہیں ہے جو آپ کے دل میں آیا آپ وہ کریں آزادی یہ ہے کہ اصول و توابط کے مطابق آپ کام کریں اب میں اس بات کی وضعات کرتا ہوں جو میں نے کہا ہم آزاد نہیں ہے آزادی کی ریفریشن کو دیکھا جائے تو وہ وضع ہے یہاں پر جہاں پر آپ کو اپنے آپ کو اظہار کرنے کا موقع ملے جو کہ ہاں آپ کو مل رہا ہے تو پھر کیسے ہم کہتے ہیں ہم آزاد نہیں ہے ایک اور دیفنیشن ہے کہ یہاں آپ کو بولنے کا موقع ملے اپنی بات پیش کرنے کا موقع ملے جو آپ یہاں پر اچھے طریقے سے کر رہے ہیں تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں ہم آزاد نہیں ہے جو آپ چاہتے ہیں وہ یہاں آپ آ کر بول رہے ہیں اور جو اگر آپ کو کوئی چیز غلط لگے تو آپ اس کے خلاف پروٹیسٹ کر سکتے ہیں اور وہ بھی یہاں پر ہوتا ہے پھر ملک پاکستان پر تو کیسے ہم کہتے ہیں ہم آزاد نہیں ہے تو اس بات سے صحبت ہوتا ہے کہ دوستو ہم آزاد ہیں ہم نے سی پیک کے منصوبے پر کام کیا دنیا کی سب سے بڑی ایمولنس کرویس کھڑی کر دی تو کیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم آزاد نہیں ہے جی ہاں دوستو ہم آزاد ہیں اور خارجہ پولیسی پھر بات کی جائے تو ہماری خارجہ پولیسی کو یور کنٹرول نہیں کرتا اگر کرتا ہوتا تو جو امریکہ دھنکیاں دیتا تھا کہ تم ایٹم بم مت بناو تو ذرفقار علی بھٹو مینوار شریف نے اس کو بنا کر دکھایا ایٹم بم پاکستان کو ایٹمی کاکت انہوں نے بنا کر دکھایا ورنہ اس دھنکیوں پر جو ان کو لالچ دیا جا رہا تھا اس کے اندر وہ نہیں آئے تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ خارجہ پولیسی کو یور کنٹرول کر رہا ہے اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ گلاس کو زنجیر سے باندھ کر رکھا جاتا ہے تو دوستوں میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسا معاشرہ ہوتا ہے اور لوگ کون ہیں ہم اور آپ یعنی جیسے ہم اور آپ ہوں گے اسی طرح کا معاشرہ ہوگا اسی طرح کے لوگ ہوں گے اور جیسے لوگ ہوں گے ویسا معاشرہ ہوگا جب ہمارا معاشرہ فراب ہے تو پھر ہم اس کو آزادی پر کیوں ڈال رہے ہیں اگر ہم آزاد نہ ہوتے تو دشتگردوں کے خلاف زربی عذب جیسا پروگرام نہ چلا سکتے اور آخر میں ہمیشہ ہمیں حسن زن رکھنا چاہیے اور میں حسن زن رکھتے ہوئے یہ ان سے کہنا چاہوں گا سونے دو اگر وہ سو رہے ہیں غلامی کی لید میں سونے دو اگر وہ سو رہے ہیں غلامی کی لید میں وہ سکتا ہے وہ فاق آدادی کا دیکھ رہے ہو شکریہ